اسلام علیکم ویورز ویورز آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیمپریچر کنٹرول سوچز بے اور یہ ایک تھرمو سٹیٹ کی طرح ہی ہوتا ہے جب ٹیمپریچر اس لیول پہ چلا جاتا ہے جو اس کی ریٹنگ ہو تو یہ آن یا آف ہو جاتا ہے آج ہم جس پہ بات کریں گے یہ نارملی اوپن ہوتا ہے یعنی نارملی آف رہتا ہے اور جو ٹیمپریچر اس کا ہو اس ٹیمپریچر پہ جا کے یہ آن ہو جاتا ہے اور آگے اس سے ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں جیسے وینٹیلیشن ہیٹنگ سسٹم میں یہ یوز ہوتے ہیں کہ اگر ٹیمپریچر کے لیول کا ہو تو وہاں پہ جا کے فین آن ہونا ہے یا ائر کنڈیشننگ سسٹم آن کرنا ہے تو یہ بہت جگہ یوز ہوتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکسٹی فائیو سیلسیس ڈیگری کا ہے یعنی سکسٹی فائیو ٹیمپریچر سے نیچے نیچے یہ آف رہے گا اور جب ٹیمپریچر سکسٹی فائیو یا اس سے اوپر ہو جائے گا تو یہ آن ہو جائے گا اور آگے پھر اس سے بہت سے کام لے جا سکتے ہیں یہ تقریباً 1.5 امپیر کا ہے ٹو ٹو ٹونٹی وولٹیج تک یہ کام کرتا ہے اور آج کی ویڈیو بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کیسے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے ہم ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کریں گے یہ ایک بلب لیں گے اور اس میں دو کنیکشن کر لیں گے اب اس کا جو ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ یہ لیمپ لگا دیں گے اور یہ ہمارے پاس ٹونٹی فور وولٹ کی پاو سپلائی ہے اس کو پازیٹیو یا نیگٹیو کوئی بھی دے دیں گے تو یہ کام کرے گا تو یہ ایک سوچ کی درمیان میں لگ گیا ہے اب ان کو حفظ میں سوڈ کر دیں گے تو یہ ہمارا سرکیٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن اب یہ پاور آف ہے کیونکہ اس کا ٹمپریچر اتنا نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کو ملٹی میٹر سے دیکھتے ہیں کہ سپلائی ہے اس میں وولٹیج پہ میٹر کو سیٹ کریں گے چینے اگر یہ دیکھیں یہ ٹونٹی فائی بولٹ ہے تو جب اس کو ٹمپریچر اس کا انکریز کریں گے تو یہ سوچ آن کر دے گا اور جو لیمپ ہے وہ اس میں لائٹ آ جائے گی ٹیبل پہ پلاسٹک ہے اس لیے کچھ میٹل پیس رکھ لیں گے اب اس کو ہیٹ کریں گے تو میں آئرن سے ہی اس کو ہیٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آن ہو چکا ہے اب جگ تب ٹمپریچر جو ہے یہ سکسٹی فائیو ڈگری سے اوپر رہے گا تو یہ سوچ آن رکھے گا اور آگے سپلائی جاتی رہے گی جب ٹمپریچر ڈگریز ہوگا تو یہ آٹو ریسٹ ہوتا ہے ٹمپریچر ڈگریز ہونے کے ساتھ ہی سوچ جو ہے دوبارہ اوپن ہو جاتا ہے تو عام طور پر یہ وہاں پر لگایا جاتے ہیں جہاں پر ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے وینٹیلیشن کرنی ہو اگزاس چلانے ہو یا کوئی اور مشین کو اپریٹ کرنا ہو تو جب اس کا ٹمپریچر کم ہوگا تو یہ سوچ آف ہو جائے گا لیکن ابھی آن پوزیشن میں ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھنڈا ہونے میں تو یہ دیکھئے یہ آف ہو چکا ہے یعنی سکسٹی فائیو سیلسی سے ٹمپریچر جب کم ہوا ہے تو یہ آف ہو چکا ہے ایک بار پھر ٹیسٹ کریں گے جو میٹل اس کا ہیٹ سنگ ہے یہاں پہ کریں گے تو بہت جلدی یہ ہیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو عام طور پر میٹل پیس پہ یہاں ہیٹ سنگ پہ مونٹ کیا جاتا ہے تاکہ جب ٹمپریچر انکریز ہو تو جلدی ٹمپریچر اس تک پہنچ سکیں تو یہ دیکھئے پھر آن ہو گیا ہے اس کو تھوڑا کول کریں گے ملٹی میٹر سے بھی ایک بات چک کریں گے کہ اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ کتنی ہے یہ تو لیمپ سے ہم نے ٹیسٹ کیا ہے لیکن اگر ملٹی میٹر ہے پہ پاس تب بھی اس کو آپ اس کی کانٹی نوٹی سے چک کر سکتے ہیں اور سمپل ملٹی میٹر کو کانٹی نوٹی موڈ میں رکھے اور اس کا ٹمپریچر انکریز کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے جو دونوں پینز ہے وہاں پہ ہم پرابر لکھیں گے موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ ابھی اوپن ہے یہ دیکھیں یہ شارٹ ہو چکا ہے اور اس نے کام شروع کر دیا ہے تو اس طرح اگر آپ کے پاس وہ لیمپ والا سسٹم نہ ہو پاور سپلائی نہ ہو تو ملٹی میٹر سے بھی اس کو ہیٹ کر کے چیک کیا جا سکتا ہے تو فرنٹ یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو سلائے کو شیف کیجئے